اچھا لیو خبروں کو بستار سے دیکھتے ہیں خبر بارہ کے انتہ سے ہے جہاں دل کو جھگ چھوڑ دینے والی ایک مارمک گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں اپنی بیمار پتہ اور کمزور ماں کی مدد کرنے کے لیے بھیک مانگنے جا رہی دو ماسوم بالک آئیں شکوار کو بارش کے قارن پانی میں بہنے لگی تھی ایسا میں دو مہلاوں نے سمیں رہتے انہیں پانی سے بچایا رہی برڈیا بستی میں رہنے والا شام میں اکیوال کی حالت بلکل دینی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں جو خود پچھلے ایک برشتے بیماری سے جوچ رہا ہے میں اس کی پتے بھی بلکل کمزور ہونے کے قارن گھر کا گزارہ بسط مسئلہ کرنے کے لیے اس کے ماسوم بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے پانی میں بہرتے بہتے بچی ہیں یہ دونوں بچیاں جہاں مہلاوں نے ان دونوں بچیوں کو بچایا لیکن دینی حالت پورے پریبار کی اور یہ بچیاں بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں گھر چلانے کے لیے ماں باپ کی مدد کرنے کے لیے کتنے بچے بچی ہیں آپ کے تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے پھر آپ کو جہاں بھی نہیں ملتے آپ کو سرکار سے کوئی مدد تو ملتی ہوگی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ دونوں بچے آکے لی تھی تو دونوں بچوں کو میں اپنی بائک سے لے کے اور ان کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا تو ان کے گھر کی استطیت یہ ہے کہ نہ ان کے گھر میں بجلی ہے نہ کھانے کا راسن ہے نہ ان کے گھر میں کچھ سکھ شویدائیں ہیں اور نہ ان کے گھر میں کوئی ان کا کوئی راسنگار بنا ہوا ہے تو ان کی استطیت دیکھ کر میرا دل بہت آات ہوا سب ان کی اتنی گریب استطیت ہے آج کی پرساتن کے ٹائم پر کہ ان کے پرساتن نے ان کے لوگوں کو دھیان نہیں دے رکھا اور ان کی گریب استطیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی عبیباسک پریشتہ انتا کو بتایا تو ہمارے عدالت کے سبھی عدی وقتہوں نے مل کر راسن اکٹھا کیا اور ان کے گھر پر کل راسن پہنچایا اور ساری سبتہ آلوک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آلوک جس طرح سے تصویر اس پریوار کی نظر آتی ہیں جس طرح کے حالات ان کے ہیں کیوں کوئی مدد ان کو سرکار کی طرف سے اب تک نہیں مل پائی کوشش نہیں کی گئی یا کوئی اور دکھت جس طرح میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل زن تھان کر دینے زن تھان کر دینی والی گھٹنا ہے اور دردنا کے کبھی جو اتنی دینی پریوار یہ گریب آلک سے جھوڑ رہا ہے جس کے کاری دونوں بچیاں کھل سپروار کو دیر سام بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے جگہر کے چکر میں باجر کے طرف گئی تو اچانک کائیڈی میں تیز باؤں میں بنے لگی تو وہاں پہ آسپاسی میلہ بچانے کا پریش کیا اور ان کو باہر نکلا بڑے 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 وادے کرتی ہے لیکن اس پریوار کے پاس نہ تو کوئی راسن گاڑ ہے نہ کوئی عدیق جو گاڑ ہے نہ کوئی انہیں سامگری کوئی رسطہ نہیں ہے بلکل آلوک لیکن پریشاسن نے اس طرح پر کیا کوئی مدد یہاں پر مل پائی اور کیوں نہیں مل پاتی سب سے بڑا سوال تو یہ بھی ہے کیا پریشاسن اس طرح پرینے جانکاری نہیں ہوتی کیسے بھی پریوار یہاں پر ہیں جس پر آپ نے مہیلہ کے بات کی انہوں نے بتایا کہ گئی بار وہ نگرپالی کا دفتروں کے چکر گاڑ چکی ہے راسن گاڑ بغیرہ کہیں انہیں لوگ گاڑ بنانے کے لیکن ابھی تک اس کو اس طرح پر گاڑی سنگریزتہ نہیں کی اس کیا رہا نہیں اس کا پریوار کھپی جائنی ایسٹی میں جیونیا بن کر رہا ہے آلوک لیکن آپ کی بات ہوئی ہوگی پریوار کے سدستوں سے مہیلہ سے جو گھر چلا رہی ہے خود بھی وہ بہت زیادہ کمزور ہیں کیا دکت آتی ہے اگر وہ آفیس پہنچی کاریالے پہنچی تو کیوں نہیں بن پایا کار ڈکار چلی شکریہ آلوک سپوری جانکاری کے لئے امید کرتے ہیں کہ اس خبر کو دکھائی جانے کے بعد مدد ان تک پہنچ سکے سرکار اس طرح پر جو کہ ان کا حق ہے